تو بات بنتی ہے جسے وسیلہ گنایا تمام نبیوں نے انہیں وسیلہ گناو تو بات بنتی ہے بے شک موضوع ناظرین کار دیئے نہ سمسار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے گل ساری سرکار دیئے کیسے ہے زمین و آسمان سورہ چاند ستارے جنت لوہی مفعود پرسی ارش فرش فرشتے ہوریں جنت میرے نبی کے نور سے بنی سبحان اللہ آپ کا اور میرا بننا ہی نور مصطفیٰ کا مہتاج ہے اس لئے پھر قید و گل ساری سرکار دیئے یاز نور مصطفیٰ اور آباس سلامہ قبال کے جیئے یاز اندر تلاش مصطفیٰ سائنات کی ہر چیز نور مصطفیٰ سے بنی ہے جس نے بننا ہے وہ نور مصطفیٰ کی تلاش بے شک اس سورت میں جان آکھا جان آکھا کے جانے جان آکھا سچ آکھاں دربدی میں جان آکھاں جان تو بڑیاں سب شانہ سرکار دیئے ایمان کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے جس کے دل میں میرے نبی کی محبت نہیں وہ بھئی مان ہے اور یہ محبت کہاں سے آتی ہے نبی پاک نے فرمایا کوئی مندہ مجھ سے پہلے محبت نہیں کر سکتا جب تک اسے پہلے میں محبت نہ کر جس نے کوئی کام کیا ہے گھٹو صاحب نے سربر صاحب نے کریم صاحب نے ناتیں پڑھی ہیں کسی نے دروشری پڑھا ہے کسی نے نمازیں پڑھی ہیں کوئی نیت کام کی ہے وہ میرے نبی کے نور سے بنائے بے شک سرکار کی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ نام محمد کے صدقے قبول بے شک اللہ تعالیٰ نے فریقتوں سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا کیونکہ ان کی پشانی میں نور مصطفیٰ عبرائیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا کیونکہ ان کی پشانی میں نور مصطفیٰ نور علیہ السلام کی کشتی نام محمد کے صدقے کری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھوڑی نہیں چلی کیونکہ ان کی پشانی میں نور مصطفیٰ جو بھی بچا ہے نور مصطفیٰ کے صدقے سے ہی بچا ہے آپ نے اور میں نے جہنم سے کیسے بچنا ہے ہر بندے کو کوئی نیک ہے کوئی گناہ گار ہے کوئی غوث ہے کوئی قدب ہے کوئی صحبی ہے کوئی طبی ہے ہر بندے کو جہنم کی آگ میں سے گزارا جائے گا جس کا یہ حقیتہ ہے کہ حضور نور ہیں وہ اتنی جلزی گزر جائے گا اگر اس کا کپڑا گیلا ہے تو خوشک بھی نہ ہو تو ہاں پر میں جہنم کی آگ سے کیسے بچے کہ حضور نور ہیں سرکار دیئے کائنات میں نو بٹا دس حصہ یوسف علیہ السلام کو ملا باقی ایک حصہ ساری کائنات کو ملا تو جب نبی قریب نے عیشہ عزقہ سے فرمایا عیشہ عزقہ تڑک بھئی ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے جو بھارا نہیں کھاتا زلیقہ کا محبوب تو نو بٹا دس میں اور میرا محبوب ایک بٹا دس میں ہو تو نبی پاہ نے فرمایا چاں گبرانا نہ ہی میں نو بٹا دس میں ہوں نہ ہی میں ایک بٹا دس میں ہوں بلکہ میرے حسن کا صدقہ اترتا ہے تو اس نے یوسف علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہا ساری سرکار دیئے وا 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 سبحان اللہ سارے نبی کیا وانٹا جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کی رضا چاہتے ہیں دو عالم نہ چاہتا ہے رضا محمد سبحان اللہ حرف کیا یا رسول اللہ ہم کیا چیز رہ کے راضی ہوں گے فرمایا میرے صحابہ میں نے اس وقت تک راضی ہی نہیں ہونا جب تک میرا ایک بھی گناہ غارنتی جنر میں رہ گئے اس لئے کہا ساری سبحان اللہ صحابی کی بڑی عظمت ہے جس نے ظہری زمانہ آیات میں ایک لمحہ میرے نبی کا دیدار کیا اس کی کیا عظمت ہے کسی زمانے کے ستر ہزار غوث ان کی عظمت کو جمع کر لو صحابی گوڑے میں بیٹھا رو گوڑے کے قدموں سے دول اڑے تو وہ ستر ہزار غوث اسے دول کے برابر نہیں ہو سکتے وہ صحابی بنتا کیسے ہے جو ایمان کی حالت میں ظہری زمانہ آیات میں میرے نبی کا دیدار کر لیتا تھا وہ صحابی بن جاتا تھا ابھی کیا کچھ بھی نہیں اس لئے گال ساری سارے صحابی کہہ رہے گال ساری سرکار دیئے آج ملاعیت کیسے ملتی ہے کتنی نمازیں کتنے روزیں تفسیریں کروں گے ولی بن جاؤ گے نہیں نہیں جس کو خواب میں ایک نمہ میرے نبی کا دیدار ہو جاتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے صحابی اللہ جو قدر سنجل و سلیم تیرے جلال سین حمود فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نکاب گال ساری سرکار دیئے اور ولی کرتا کیا ہے فتح اس سے ہوتی ہے بارش اُس کے صدقے سے ہوتی ہے عذاب اُس کے صدقے سے ٹلتے ہیں جزاک اُس کے صدقے سے ملتا ہے اور وہ بنتا دیدارِ مصطفیٰ سے ہے جنگِ بدر میں آ جائیں بڑی لمبی لسٹ ہے جو بھی بات کرے گئے نا اینڈ پہ پاس جہیں پہ مکہ کی کالس آری جنگِ بدر میں آ جائیں ادھر تین سو تیرہ سا ابا چھے تنواریں آٹھ زیریں ادھر ہزار بندے اصلے سے نیس ہاں جی کوئی مقابلہ نہیں ہے جب جنگ شروع ہوئی تو نبی قریب نے اپنی مٹھی مبارک میں کنکنیاں لے کے ایسے کافروں کی طرف ہیں ستر مارے گے جو میرے نبی نے ایک دن پہلے نشان لگایا تھے ستر پکڑے گے باقی بھاگ گے جو فتح کہاں سے ہوئی گالس آری بدر کامدار بھی کہہ رہا ہے گالس آری دو بڑے صحابی صدیق اکبر عمر فاروق عشرہ مبشرہ میں نمبر ون اور نمبر ٹو ہیں عزت اور مرتبے کے لحاظ سے انہی کا نمبر ہے یہ کیسے بنے آپ کو پتہ چلے گا باقی صاحبہ کیسے بنے اور آپ کیسے بنے ابو فکر صدیق تجارت پہ گے ہوئے تھے انہیں خواب آئی کہ چاند ان کی جولی میں آ گیا ہے انہوں نے اسے لپیٹ کے سینے سے لگا لیا تو آپ نے رہاپ سے پوچھا اس کی تعبیر بتاؤ تو رہاپ نے کہا تیرے شہر میں نبی نے اعلان نبوت کر لیا ہے تو جا کے کلمہ پڑھ لے تو پہلا مسلمان ہوگا تو پہلا خریفہ بھی ہوگا ابو فکر تو دیکھ رہے ہیں انہوں نے بڑے سمان بیچا نبی کریم کی بازگاہ میں آگے ورز کیا یا رسول اللہ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا ہے تو نبی پاہ نے فرمایا وہ خواب ایسے آگئی ہے سبحان اللہ تو صحیح کے اکبر بھی کہہ رہے ہیں گاب ساری سرکار دیئے دوسرے نمبر پہ استیفہ روک عاظم ہے وہ اس نام لانے سے پہلے کافر تھے مشرق تھے بھد برست تھے اور نعوذ باللہ ہاتھ میں ننگی تغار لے کے میرے نبی کو قتل کرنے کے راتے سے آ رہے تھے کدھر میرے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر ادا فرما دے سبحان اللہ جب میرے نبی نے دعا کی تو وہی بندہ جو ہاتھ میں ننگی تغار لے کے آ رہا تھا اگلے نمبر میرے نبی کے قدموں میں بیٹھ کے کلمہ پڑھ رہا تھا وہ عمر جس سے اسلام کو بھی حضرت ملی ہے آپ اور مجھے اسلام نے عزت دی لیکن عمر وہ ہے جس نے اسلام کو حضرت دی آپ اور میں شیطان سے ڈکھتے ہیں لیکن شیطان فاروق عاظم سے ڈکھتا ہے اور وہ بنا دعا مصطفیٰ سے ہے فاروق عاظم بھی کہہ رہے ہیں گاب ساری سرکار دیئے سرکار دیئے یسرف مدینہ مربرہ کا پرانا نام ہے بماری کا گھر تھا کوئی سید مند مندہ وہاں جاتا تو بیمار ہو جاتا پیٹ کے کیڑے پڑھ جاتے بھاری کا بخار آ جاتا لیکن جب میرے نبی کے قدم مبارک لگے وہ مدینہ مربرہ سے دارو شفاہ بننے اور ہاتھ بیماری کا علاج مدینہ مربرہ میں ہے تو وہ کیسے بنا ہے میرے نبی کے قدم مبارک لگنے سے پانے کو تو یوں شمس و کمر چرخنے پائے کیا پایا جانا پائی خواہد تیرے در کی گل ساری سرکار دیئے سرکار دیئے ابو جہل عبیب جمنی کو لے آیا نبی پاک کے مقابلے کے لیے کہتا نبی پاک سے مقابلہ کر ان کو برا دے عبیب جمنی نے سٹیج لگا لیا حضور نبی کریم تشریف لے آئے جب نبی کریم تشریف لائے تو آپ سے پوچھتا ہے آپ نے کہا نمو فرمایا ہے نبی پاک نے کہتا ہے کوئی محجزہ دکھائیں تو نبی پاک نے رہا ہے میں تو سرکار محجزہ تو جو کہہ گا میں وہ کر دے تھا سورج نکلا ہوا تھا کہتا سورج گروہ ہو جائے چاند نکل آئے پھر چاند کے دور ٹکڑے ہو جائیں ایک پہاڑی کے اس طرف چلا جائے ایک پہاڑی کے دوسری طرف چلا جائے پھر چاند واپس چلا جائے پھر سورج نکل آئے پھر دوسری بات بات میں بتاؤں گا تو نبی پاک نے اشارہ کیا سورہ گروہ ہو گیا چاند نکل آیا چاند کے دو ٹوٹے ہو گئے پھر وہ جڑ گیا پھر واپس چلا گیا پھر سورہ نکل آیا پھر نبی پاک نے سورہ جو چاند بھی کہہ رہے ہیں گالساری سرکار دیئے سرکار دیئے گالساری سرکار دیئے تو نبی پاک نے میں بتا آپ تیری دوسری بات کیا ہے وہ چپ ہو گیا آواز باگتا ہو گیا بول نہیں سکتا تھا تو میرے نبی نے فرمایا میں بتاؤں تیری دوسری بات کیا ہے تیری بیٹی بیمار ہے پاہ جائے چاہتا ہے وہ تندرست ہو جائے جا وہ تندرست ہو اس نے مقابلہ کیا کرنا تھا کلمہ پڑا کلمہ پڑھ گیا اپنے گھر چلا گیا جب دروازہ کھٹ کھٹایا تو اس کی بیٹی نے کھولا جو چاند نہیں سکتی تھی فالہ زدہ تھی گوش کا لکھنا تھی اس نے چل کے درازہ کھولا تو عبیب یمنی بڑا خوش ہوا کہتاں بیٹی یہ کیسے ہو گیا بیٹی کہتی ایک نورانی چہرے والی ہستی آئی تھی ان سے خوشبو آ رہی تھی انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ بھیرا تو میں تندرست ہوگی میں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تو عبیب یمنی نے کہا میں بھی بھائی سے آیا میں نے بھی کلمہ پڑھ لیا عبیب یمنی اور اس کی بیٹی بھی کہہ رہے گا علی ساہی سرکار دی خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا کئی دن گزر گئے میں نے نبی پاک نے فرمایا کل میں جسے چندہ دوں گا وہ خیبر کا قلعہ فتح کر لے ہر صاحب بھی کو یقین تھا کہ میرے نبی نے کن کی زباؤں سے فرما دیا خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا حضرت امرے فروق فرماتے ہیں اس رات میں نے بھی دعا کی یہ عزبت مجھے مل جائے کیونکہ نبی نے فرما دیا یہ تو فتح ہونا ہے اگلی صبح نبی پاک نے لی مرددہ کو بنایا عرض کیا یا رسولہ ان کی کونکھیں خراب ہیں تو نبی پاک نے ان کی آنکھ میں لابے دن ڈال دیا کوئی آئی ڈراب کوئی لوشن کوئی دوائی نہیں ڈال دی لابے دن لگا تو ان کو تندرود فرما دیا اور چندہ دا فرمایا فرمایا لی جائے کہ خیبر کا قلعہ فتح کر دو تو وہی خیبر کا قلعہ جس کا سونا سو منوزنی گیر تھا جو اسی صحبہ غرام سے ہل نہیں رہا تھا جب میرے نبی نے فرمایا کہ خیبر کا قلعہ فتح کر دو تو حضرت علی مرتضیٰ نے خیبر کا قلعہ اٹھا کے ایسے پینسل کو پینڈ دیتے ہیں خیبر کا قلعہ اور علی مرتضیٰ بھی کہہ رہے ہیں گالہ ساری سرکار دی گالہ ساری پور مڑی خوبصورت ہے وہ کیسے بنتی ہے جب اس کا خوابتہ بنتا ہے تو کوئی اس میں کشش کوئی خوبصورتی کوئی رہنائے نہیں ہوتی لیکن یوں ہی ہور کی گال پیس میں محمد رکھا جاتا ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے پور بھی کہہ رہیے گالہ ساری سرکار دی فرشتہ کیسے بنتا ہے فرشتے کا بھی خاتہ بنتا ہے کوئی اس میں طاقت کوئی پرواز نہیں ہوتی کوئی نور نہیں ہوتا لیکن یوں ہی فرشتے کی آنک کی پتنی میں اس میں محمد رکھا جاتا ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے فرشتے بھی کہہ رہے ہیں گالہ ساری سرکار دی گالہ ساری سرکار دی ادھر تو محمد اور منافق بھید ہیں کٹے ہیں حشر میں اللہ محمد اور منافقوں کو علیہ دا لہرہ کر دے ایسے بندے جو نہیں مانتے کہ گالہ ساری سرکار دی ہے سورج ان کے اوپر بارہ فٹ پر چمکے گا سواہ نہیں دیکھتے اس وقت زمین اور سورج کا فاجرہ نوک روڑ میلکا ہے لیکن اس دن سورج بارہ فٹ پہ آ جائے گا اور جو مانتے ہیں کہ گالہ ساری سرکار دی اور سکر سائے کے نیچے سبون سے بیٹھے ہوں گے سورج کی تپس کی وجہ سے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے لوگوں کو بسینہ آ جائے گا کوئی پاؤں تک کوئی گھٹنوں تک کوئی کمر تک کوئی سارا بسینے میں ڈوبا ہوگا اور بسینے اتنا گرم ہوگا کہ ووٹیاں اس میں گل سڑ جائیں گی اور اتنا زیادہ ہوگا اگر وہ کشتی چنانا چاہے تو چل سکے تو وہ اللہ ان کے دل میں ڈالے گا کوئی شفیدوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جائیں گے اور ارز کریں گے ماری شفات فرمائیں گے وہ فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا کسی اور کے پاس جاؤ سارے نبیوں سے نا نا سن کے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائیں گے ارز کریں گے ماری شفات فرمائیں وہ فرمائیں گے میں کر تو نہیں سکتا لیکن مجھے پتا ہے وہ اس بھی کون ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے سب اللہ اللہ سارے نبیوں سے نا نا سن کے تکے کھا کے ٹھٹے کھا کے میرے نبی کی بارگاہ میں آ جائیں گے اور ارز کریں گے کہ یا رسول اللہ ماری شفاعت فرمائیں تو نبی کریم فرمائیں گے یا نا اللہ میں تو بنے شفاعت کے لئے تو حضور نبی کریم سجدہ فرمائیں گے سورج پیچھے اٹھ جائے گا پسینہ ختم ہو جائے گا یہ شفاعت قبرہ ہے جو ہر ایک کو نصیب ہوگی پھر ان کا حساب اطاب کر کے ان کو جہنم میں بیج دیا جائے گا فقط اتنا سبب ہے انا قادم بزمِ محشر کا کہ ان کی شانے محبوبی دکھائی جانے والی ہیں پھر مؤمنوں کی باری آ جائے گی کہ جو مانتے ہیں کہ کبزاری سرکار دی ہے حضور کریم پھر سجدہ فرمائیں گے اللہ فرمائیں گے محضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائیے مانگئے کہ ہم مانتے ہیں حضور کریم ارز کریں گے یا اللہ میری امت کو بخش دے اللہ فرمائے گا محبوب کو امیار بنا لیتے ہیں اللہ فرمائے گا محبوب جس کے دل میں دائی کے تانے برابر ایمانوں سے جنت میں لے جاؤ حضور پھر سجدہ میں پھر سجدہ میں آخر پھر یہاں بات آگے ختم ہو جائے گی کہ اے محبوب جس نے تیرا کنمہ پڑھ لیا اسے بھی جنت میں لے جاؤ اس لئے قادر ساری سرکار دی ہے سرکار دی ہے حضور کریم گھار میں رو رہے تھے اللہ نے جبریل کو بیجا جبریل جاؤ جا کر دیکھو میرا محبوب کیوں رو رہا ہے اللہ جبریل آذر ہوئے تو جبریل نے آذر کیا تو نبی کریم نے فرمایا جبریل جب میں اپنی امت کے قرآن کو دیکھتا ہوں تو مجھے رونا جاتا ہے تو جبریل نے پیغام اللہ کی بائرنا میں لے کے گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا جبریل جاؤ جا کر میرے نبی کو خوش نبری سنا دو کہ امت کے معاملے میں تمہیں رسوانی کروں گا راضی کر دوں گا اللہ رہے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریہ پہا دیئے گال ساری گال ساری نبی پاک نے فرمایا کہ میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شباز فرما ہوں گا میں نیکوں کی نہیں میں کبیرہ گناہ کرنے والوں کی بھی شباز فرما ہوں گا گال ساری ساری تخیر پہ آپ محفل میں کیسے آگئے ہیں اور بھی بڑی محفلیں برائی کی آپ کیسے محفل میں آگئے ہیں آتے محی جن کو سرکار بلاتے ہیں کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی یہ ہے حقیقت جنہیں بلائے مصطفیٰ نے وہی مدینہ کو جا رہے ہیں نبی کریم نے فرمایا اللہ موتی بنا انہاں قاسم اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں ہی تقسیم کرتا ہوں اللہ آپ کو نہیں دیتا مجھے نہیں دیتا اللہ میرے نبی کو دیتا ہے میرا نبی ساری کائنات کو بانتا ہے سبحان اللہ اللہ ورہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا کونہ میں پڑتی ہے نعمت رسول اللہ کی تو پھر کہنا پڑے گا اچھی بات میں کہتے ہیں سرکار دیئے یہ نعرہ چل پڑا ہے میں نے یہ جگہ پھر تقریر کی مسجد میں کسی نے مجھے دعوت دی تو مجھے انہوں نے اس بندے نے بتایا کہ صبح اٹھ کے بچے یہ نعرہ مان رہے تھے سرکار دیئے حضرت رضاللہ بی بھی آمنا دیتا